ایڈکشن بائی پولر ڈس آرڈر کی کرونیسٹی چل رہی ہو یعنی مریض بیمار ہو بیماری بڑھتی جا رہی ہو علاج میں رکابٹیں ہوں وان اور دی ادر اور ان وسائل کا بہاؤ پیشنٹ کی طرف رہے تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں کے دل میں دوسرے بہن بھائیوں کے دل میں ایک گلہ شکوا تو پیدا ہوگا ہمارا پیارا جسے ایڈکشن کا سامنا ہو سامنے آ جائے نا تو سارے اصول اور ضابطیں بھول بھال جاتے ہیں اور دل اچھل اچھل کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ہی ہو اس وقت پھر باقی چیزوں پر دھیان دینا یا سمجھنا مشکل ہوتا ہے پر یہی چیلنج ہے ایڈکشن کا جس میں ہم نے ریسپیکٹ اور ریگارڈ بھی کرنا ہے لیکن کرنا وہی ہے جو پیشنٹ کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ کا بڑا پان ہے آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں اور میں اپنی معذرت آپ کو دوبارہ ٹینڈر کر سکتا ہوں سب کے سامنے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کئی مرتبہ علاج میں یا ریہیبلیٹیشن میں کچھ مشکل قدم اس لیے اٹھانا پڑتے ہیں کیونکہ پیشنٹ کی اس میں بہتری ہوتی ہے اگر ہماری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہمارے پیشنٹ غیر ضروری دکت سے گزریں پر کچھ چیزیں تو ضروری ہوتی ہیں جیسے میری یہ خواہش ہے کہ آپ کو یہ فیلنگ ملے کہ ایڈکشن میں برتھڈے نہیں ہوتی میری یہ خواہش بھی ہے ہاں وہ تو ایسے ہوتی ہیں جیسے وہ ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی ہے وہ میں سناتا ہوں آپ کو ایک بندہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ یار وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے یار ہوتی ہے کہتا ہے یار کیسی باتیں کرتے ہو نہیں ہوتی کیا تم باتیں کر رہے ہو کہتا ہے نہیں ہوتی ہے میں نے ابھی خود پڑھی ہے تو وہ ایڈکشن میں سالگیرہ ایسے ہوتی ہے کہ بنتی نہیں ہے پر اگر بدو بدی کر لیں تو پھر کر لیں لیکن بنتی پتا کیوں نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنے سے ہم اس جنٹلمن کو فیلنگ یہ دے رہے ہیں کہ تم ایڈکشن کے ساتھ اور ایڈکشن کے بغیر کوئی فرق نہیں ہے ہم اس کی کنفیوزن میں اضافہ کر رہے ہیں بات ایک کیک ہی نہیں ہے بات اچھا اس بیچارے کو پہلے اس کی بیماری نے کنفیوز کر رکھا ہے اسے سمجھ نہیں آرہی کہ اس کی زندگی برباد ہے کہ صحیح ہے کبھی اسے لگتا ہے کہ برباد ہے اور اسے سنجیدگی سے کچھ کرنا چاہیے کبھی اسے لگتا ہے کہ صحیح ہے تو nothing needs to be done اچھا کبھی اسے یہ بھی لگتا ہے کہ مسئلہ ہے پر اتنا بھی نہیں ہے اچھا کبھی اسے لگتا ہے کہ میرے ساتھ مسئلہ نہیں ہے میرے گھر والوں کے ساتھ میرے ارگرد کے لوگوں کے ساتھ میرے حالات کے ساتھ یہ جو میرا بریک اپ ہوا تھا اس کے ساتھ اور دوسری چیزوں کے ساتھ مسئلہ ہے اسے زیادہ تر مسئلہ اپنے اندر جو گھر کر گیا ہوتا ہے نا وہ دکھائی نہیں دیتا اور اس وجہ سے نا ایڈکشن کا جو بھوت ہے وہ اس بندے کو اور اس کے گھر والوں کو کھاتا رہتا ہے دراتا رہتا ہے دھمکاتا رہتا ہے راتوں کی نیندیں اڑڑی ہوتی ہیں گھر پورے کی حالت جیب ہوئی ہوتی ہے اس لیے ہم ویلنگ ویز میں عزت سے احترام سے آپ سے معذرت کر کے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسا کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت قیمتی ہے کہ ویلنگ ویز میں نا ٹریٹمنٹ پر بہت فوکس کیا جاتا ہے جو دوسرے معاملات ہیں نا یہ بعد میں دیکھے جائیں گے لیکن اگر ہم نے اس وقت بہت زیادہ ادھر ادھر کے معاملات میں اپنی توجہ لگائی تو جو ٹریٹمنٹ کا اہم کام ہے نا وہ رہ جائے گا ہم انسان ہمارے ہاتھوں یا ہماری مسائل کے ہاتھوں یا بیماریوں کے ہاتھوں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں کبھی ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے کبھی ہمارے دل کو جو بلارڈ اینڈ گلوکوز این آکسیجن سپلائے کرنے والی کارنری آٹریز ہیں ان میں ڈپوزٹس آ جاتے ہیں کبھی ڈائیبیٹیز کے مسئلے میں ہم خرابیاں ایکیومیلیٹ کر لیتے ہیں اچھے جب یہ ہو جاتا ہے نا تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ کل کا مسئلہ حل ہوتا آج حل ہو جائے ناٹ اٹ آل ایک تو ایسا ہوتا نہیں دوسرا کبھی کبھار لوگ ایسا کرنے کے لیے بہت ایکسٹریم میجرز یوز کرتے ہیں جیسے وزن کم کرنے کے لیے میں نے بڑے سمجھدار اور پڑے لکھے لوگوں کو ہیٹڈ بیلٹس بھی لگاتے دیکھا ہے اب ہمارے جسم کو ہیٹ ٹریٹمنٹ دی جائے تو اس کا فیٹ میٹیبولیزم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے جسم کا ایک اپنا اینجنز یا گاڑی کے اینجن کی طرح ایک ٹیمپریچر میکنیزم ریگولیشن سب قدرت نے بیلٹ ان رکھ دی ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں گرمی کا سامنا کرنا پڑے آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ واک اور رننگ ایسے کپڑے پہن کے کرتے ہیں کہ انہیں پروفیوز سویٹنگ ہو ایک تو بیسے ہی آج کل کے موسم میں واک وغیرہ کی جائے تو پسینہ آئے گا نیچرل ہے ایٹ ایز اگوڈ سائن لیکن کچھ لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ انہیں زیادہ پسینہ آئے انہیں لگتا ہے انہیں نہیں وہ تو بڑے ہلکے پھلکے سے کپڑے پہنتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے نہ بڑی تیزی سے ان کا وزن ٹھیک ہو جائے گا اور جب وہ اس طرح کے ایکسٹریم میجرز یوز کرتے ہیں جیسے کریش ڈائٹنگ کرتے ہیں تو کئی دفعہ تیزی سے وزن کام ہو بھی جاتا ہے پھر پتہ کیا ہوتا ہے ایک ریباؤنڈ ایفیکٹ آتا ہے تیزی سے وزن دوبارہ بڑھتا ہے اور پتہ کتنا بڑھتا ہے پہلے سے بھی زیادہ اور اس سے ان کے موریل پر پتہ کیا اثر پڑھتا ہے ایک دو تین مرتبہ وہ اس ایکسسائز سے گزرتے ہیں تو ڈیپ انسائیڈ بار بار کا فیلیر ان کو یہ فیلنگ دیتا ہے کہ یہ نہیں ہونا اچھے ڈرگ اڈکشن میں ایسا لازمی ہوتا ہے بائی پولر ڈیس آرڈر میں ایسا لازمی ہوتا ہے لوگ اپنی سمجھ بوجھ سے ان بیماریوں کو ہینڈل اور ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں ریزلٹس نہیں ملتے ان کا موریل خراب ہو جاتا ہے ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اندر اندر مان لیتے ہیں کہ اب تو انہیں نشے کے ساتھ اور نشے کے مسئیبت کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گی پر کہتے پتہ کیا ہیں میں تو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا میں نے تو سوچا ہی نہیں ہے تو سی بھی نہ سوچو تھوڑا تھوڑا تو میں کرتا رہوں گا دیپ انسائیڈ انہوں نے نشے کی مسئیبت کے آگے ہتھیار پھینک دی ہوتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری بیماری مجھ پہ حاوی ہے میں تو اس کے سامنے ہارا بیٹھا ہوں کچھ کرو میرا وہ پتہ کیا کہتے ہیں یہ نہ سوچنا کہ یہاں سے جانے کے بعد میں ڈرگز یا سگرٹ چھوڑوں گا تھوڑا تھوڑا میں کروں گا اندر سے وہ ہارے ہوئے ہوتے ہیں مار کھا کھا کے ناکام ہو ہو کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ میٹر اٹینڈ ہی نہیں کرنا آتا بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہم انسانوں کو درپیش ہوتے ہیں پر ان میں بہت زیادہ ریشو ہے اس چیز کی کہ ہم اپنی مرضیاں منمانیاں کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹرز اور نیوٹریشنل سائنسز کہہ 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 کہ پھاوی ہو گئی ہے کہ در از اونلی ون ڈائٹ وہ کونسی ہے بیلنس ڈائٹ پر مجال ہے اللہ دا شکر ہے میں بڑیاں ڈائٹس دے نام سننے نہیں ہوں میں سارے نام بھی نہیں لے سکدا میڈیٹرینین کیٹو کیرابین اٹکینز پتہ نہیں کیڑی کیڑی ہاں وہ اس طرح کی اپسرڈ نام بھی ہیں ایک ڈائٹ جدہ اچھ انڈے دے لابا کچھ کھانا ہی نہیں بندہ انڈا کھا کھا کے کچھ دنہ دے باد پہ ہمیں سو کے اٹھے تھے انڈا ہی ہو بنینہ ڈائٹ ہے ایک ایک بنینہ ڈائٹ ہے پر ہم انسانوں کا نا ایک ہم انسانوں کا نا اللہ تعالی نے بنایا ایسا ہے کہ جو نقصان ہم اپنا کرتے ہیں نا ہمیں اتنا شاندار بنایا ہے کہ آج شام کو کوئی حادثہ نہیں ہوتا اور اسی سے ہمارے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں ہاں تو ڈپریشن اس وجہ سے اگر آپ کے جسم میں کابزی نہیں ہے تو انٹسٹائن سے برین میں جو پرکرسر ہے سیروٹنن کا وہ نہیں جائے گا تو بندہ ڈپریشن پھر اسے ڈائیگنوز ہو نہ ہو اس کی زندگی پہ ڈپریشن کا جو سایہ ہے نا وہ موجود ہو گیا پرویسیو ڈپریشن اسے رہے گی ٹائیگنوز ہو نہ ہو جو مرضی ہو اس کی تو زندگی برباد ہو گئی نا ہاں لیکن یہ جو ٹرانزیشن ہے نا یہ بھی بڑے سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گی جس گٹ کو عادت ہو نا گندم کی اس کو آپ دے نا ذرا جو وہ کس طرح چیکہ مارد ہے وہ کیسے ڈائیجیسٹیو سٹارٹ ہو جاتے ہیں ڈاک سب جو ہمارا جسم ہے نا یہ اسے سٹیٹس کو بڑا پسند ہے اس کو جب ہم کسی کمفرٹ زون میں لے جاتے ہیں نا اور واپس نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ جناب تُس ہی کدھرے نہیں جا رہے جے تُس ہی جاؤ گے میں تو انہوں ٹھیک کران گا پھر وہ ہارٹ برن ہوتا ہے فیور لائک فیلنگز ہوتی ہیں میلیز ہوتا ہے لاؤس آف ویل بینگ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے چینج میں لوگ گزرتے ہیں لیکن اگر تھوڑی سی ہمت کر لی جائے اور ٹرانزیشن میں رہا جائے یعنی ایولوشنری پروسس میں آپ چلتے رہیں تو اس میں کامیابی زیادہ ہے مثلا میں بڑا ہی فین ہوں اس چیز کا کہ وزن کم کرنے کا اچھا نسخہ ہے کہ آپ روزانہ سو کیلوریز کے ساتھ آپ نے پلے کرنا ہے کئی مرتبہ ہم سے ہنڈرڈ کیلوریز مینج نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور خواب ہم پتا کس چیز کے دیکھتے ہیں ہزار کیلوریز کے پانچ سو کیلوریز کے تو تھوڑا سا for the lack of a better expression ہمیں اوقات دیکھ کے بھی کام کرنا چاہیے نا اپنا جیسے اگر مجھ سے سو کیلوریز میں ہی نہیں ہوتا مینج اچھا سو کیلوریز کوئی بہت زیادہ کھانے میں نہیں ہوتی ایک سوا روٹی میں سو کیلوریز ہوتی ہیں ڈیڑھ بسکٹ میں یا سوا بسکٹ میں یا جو large size بسکٹ ہیں ان میں تو کئی مرتبہ ہنڈرڈ کیلوریز سے بھی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو issue یہ ہے کہ یہ جو idealism ہے نا یہ change کو نہیں ہونے دیتا جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ سو کیلوریز تو کچھ بھی نہیں ہے سو کیلوریز بہت ہیں بہت ہیں اگر ہم سو کیلوریز کے ساتھ منور نہیں کر سکتے نا تو پانچ سو کیلوریز کے ساتھ منور کرنے کا تو خیال ہی چھوڑ لیں بھول جائیں اگر ہم cigarette کی باتیں نہیں نہ چھوڑ سکتے تو پھر ہم cigarette چھوڑیں گے اس غلط فہمی سے اپنی جان چھوڑا لیں اگر ہماری زبان ہمارا ساتھ نہیں دیتی تو ہمارا پورا سسٹم ہمارا کیسے ساتھ دے گا جو میں ایک ووٹ نہیں لے سکتا تو میں ہزار ووٹ کس طرح لما ایڈکشن اور بائی پولر ڈیسورڈر میں ایک بہت تکلیف دے فینومنان ہے کہ جن چیزوں سے مریض کی زندگی برباد ہو رہی ہوتی ہے نا مریض کو انہی چیزوں سے مزے کی illusion مل رہی ہوتی ہے مزہ ہوتا کوئی نہیں اسے بچارہ ہوتا وہ بھی تنگی ہے ہر وقت کی تنگی ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہوتی ہے وہ نشہ کر لے تو مصیبت وہ نشہ چھوڑ دے تو مصیبت وہ تو بچارہ دونوں طرف سے مار پڑ رہی ہوتی ہے پر اسے ان تمام تکلیفوں میں بہتری کی illusion مل رہی ہوتی ہے لیکن یہ reality نہیں ہوتی یہ illusion ہی ہوتی ہے reality پتہ کیا ہوتی ہے وہ اپنے لئے اور اپنے ارگرد لوگوں کے لئے روزانہ تکلیفیں پیدا کر رہا ہوتا ہے جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا اس کا قصور نہیں ہوتا اس کی illس ہوتی ہے پر اس بچارے کو دکھائی نہیں دیتا اس سے لگتا ہے سب ٹھیک ہی تو ہے اچھا اگر اس تمام wishes circle میں اس کے گھر والے اس کی بات مان کے اسے ایک بڑی سی گڑی لے دیں تو اسے feeling پتہ کیا ملتی ہے وہ کہتا ہے سب ٹھیک ہی تو ہے اسی لئے تو مجھے یہ reward کر رہے ہیں ہاں تھوڑا بہت بولتے رہتے ہیں تو بولتے رہیں پھر پیشنٹ گھر والوں کی بات کو سنجیدگی سے لینا بھی چھوڑ دیتے ہیں آج پھر پی کر رہے ہیں میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو بند کر رہا تم اپنی بکواس لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو اسے باز مت آنا سن ہو اکٹیا انسان تم ہوتی کون ہم مجھے روکنے والی ہو تمہارے باپ کے پاک کی پیتا ہوں کیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلِ علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے